اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نیوٹفیشن آپ کو ملتے رہے اور آپ ہم سے کنیکٹ رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتر و سرات میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو اسلام پہنچیں زندگی خوبصورتیوں کا خوابوں کا خیالوں کا اور کچھ کمزوریوں کا ایک مرقب ہے اب اسے گلدستہ کہہ لیجئے جہاں کچھ لوگ موٹے ہوتے ہیں اور وہ پتلا ہونے کے مسلسل پروسس میں ہوتے ہیں وہاں بہت سے ایسے لڑکے اور لڑکیاں بھی ملتے ہیں جو موٹا ہونا چاہ رہے ہوتے ہیں یہ لفظ موٹا ہونا شاید تھوڑا زیادہ ہو جائے انفیکٹ وہ دیکھنے میں اچھے نہیں لگ رہے ہوتے انڈرویٹ ہوتے ان کو انفیکشن زیادہ ہو جاتے ہیں ان کو بیماریاں بہت جلدی آتی ہیں جو پہنا عورہ ہوتا ہے وہ ان کو اچھا نہیں لگتا اور بعض دفعہ تو لوگ مزاق میں کرتے ہیں کہ میرے سنم کی کمر ہی نہیں ہے نجانے نالا کہاں بانتے ہوں گے تو ممکن ہے بعض اردو میں کہتے ہوں گے لیکن پنجاب میں تو اس طرح کا جملہ بولا جاتا ہے ہر جگہ لوگ اس کا مزاق اڑاتے پھر ایک اور کمپلیکشن ہوتی ہے کہ اگر لڑکیاں بہت زیادہ پتلی ہوں تو ان کے ماں نہ بننے کے چانسز بڑھ جاتے ان کے بیمار ہونے کے چانسز کہیں زیادہ ہو جاتے انفیکٹ ہم کبھی اس بات کو سمجھ نہ پائیں اگر سائنس ہماری مدد نہ کرے لائک اگر آپ اپنا وزن بڑھانا چاہتے تو دو طریقے ہو سکتے ایک محفوظ ہے غیر محفوظ ہے جتنے لوگوں نے غیر محفوظ طریقے اپنائے ہیں اور وہ فود سپلیمنٹس اور خاص طرح کے کچھ جو ادھارے ہیں وہ اس طرح کی چیزیں بیچتے ہیں کہ آپ جلدی ہو جائیں گے تو بعض طرح ہم نے ان کو موٹا ہوتے بھی دیکھا ہے جلدی لیکن یہ ابنورمل موٹاپا ان کے لئے ایک اور نصیبت لے کے آتا ہے سو جب آپ مجتاک آتے ہیں تو پھر میں کوشش کرتا ہوں آپ کو وہ رستہ بتاؤں جو محفوظ ہو جو آپ کو بیماری سے دور کریں خوشی سے قریب کریں بلکہ خوبصورتی سے بھی قریب کریں تو اے پیارے لوگوں وہ لڑکیوں اور لڑکیں جو محفوظ طریقے سے موٹا ہونا چاہتے ہیں سب سے اچھا تو بڑا یہ ہے کسی قریبی نوٹریشنس سے ملیے آپ کے گھر کے قریب بھی ہو سکتی ہے شہر میں بھی ہو سکتی ہے آن لائن بھی ہو سکتی ہے اور ان کو اپنا بی ایم آئی کروا لیجئے یہ جو بی ایم آئی ہے یہ باڈی موس انڈیکس ہوتا ہے اور یہ آپ کا وزن اس میں آپ کا قد آپ کی عمر تین اور چیزیں اس کے اندر آتی ہیں اس کو ضربیں تقسیمیں دینے کے بعد اگر آپ کا بی ایم آئی 15.5 سے کم ہے تو آپ انڈرویٹ ہیں اور اس کو ٹھیک کرنا لازم ہے اور انفیکٹ جتنی جلدی آپ اس کو سمجھ لیں گے چونکہ بی ایم آئی آپ سے خود نکلے گا نہیں یہ نکال کے دے گئی اب ہم آتے ہیں کہ یہ جو کمزوری ہے کیا یہ صرف دکھنے میں کمزوری ہے یا اس کا آپ کی صحت پر بھی اثر ہو سکتا ہے انفیکٹ جتنی کمزور لڑکیاں یا لڑکیں ہیں بیماری سب سے پہلے ان پر اٹیک کرتی ہے ان کے اندر انفیکشن بہت جلدی پروان چڑتے اندر ریزسٹنس ہی نہیں ہوتی اور ریزسٹنس کے لیے بندے کو تکڑا ہونا چاہیے مسل وصل بھی ٹھیک ہونے چاہیے وزن بھی ٹھیک ہونا چاہیے یہ محفوظ پانچ طریقے ایسے ہیں جن کی مدد سے ہم ان کو محفوظ وزن دھیرے دھیرے بڑھ سکتا ہے جیسے پہلا آسان کام یہ ہے کہ آپ دن میں تین دفعہ راج کے کھانا کھائیں اور یہ راج کے کھانا کھانے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو ضرور کھانے کا آغاز کرنا چاہیے آپ کو روزانہ کم سے کم دو انڈے لینے چاہیے آپ کو روزانہ ایک بڑا جو پیالہ ہے وہ دودھ کا لینا چاہیے اور ایک ہی بڑا پیالہ دہی کا ممکن ہے آپ دہی صبح لے لیں دودھا پھر شام میں لے لیجئے اسی طور پر آپ کو پروٹین کے لیے ہر صورت میں اپنے جسم میں گوشت لے کے جانا ہے مچھلی کو لے کے جانا ہے سبزیاں وزن نہیں بڑھاتی سو پروٹین میں آپ جو پنیر ہے وہ آپ کو بہت ہیلپ آؤٹ کرے گا اسی طور پر یاد لکھئے گا اگر آپ کافز لیتے ہیں تو وہ بہت دوری آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے آپ کو گھر میں تھوڑا خرچہ کرنا پڑے گا یہ جو نٹس ہوتے ہیں دو طرح کے ایک نٹس ہے ایک وہ ہے جنہوں کو ڈرائی فروٹ کہا جاتا ہے آپ کو نٹس چاہیے تاکہ بادام ڈرائی فروٹ نہیں ہے بادام نٹس ہے اور اسی طور پر اکھروٹ یہ نٹ ہے تو نٹس آپ کے لیے یوسفل ہیں جہاں آپ کا وزن بڑھانے میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے خطر نظرات اپنے طور پر کبھی بھی علاج کرنے سے بچنا چاہیے ایک اصولی بات ہے جب بھی میں آپ کو کچھ چیزیں بتا رہا ہوتا ہوں یہ جو سمجھے ایک بیس لائن ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو اپنے قریبی نیوٹریشنس سے یا ڈاکٹر سے ملنا چاہیے اس کی رہنمائی میں کچھ چیزوں سے آپ کو وہ منع کر دے گا پر کچھ چیزوں کو آپ کو ضرور انسسٹ کرے گا چا ممکن ہے آپ کے جسم میں ویٹامین ای کی کمی ہو ویٹامین ڈی کی کمی ہو تو اس کے لئے کچھ سپلیمنٹ آپ کو لگا دیں گے اگر آپ کے جسم میں کچھ ٹریک ریکارڈ ہے کہ آپ کو انفیکشن جلدی ہو جاتا ہے آپ کو بالوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ جو جو کمزور لڑکیاں ہیں ان کے بالوں کی جو پروپر ان کی نشن ماں ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پاتی اسی طور پر کچھ لڑکیوں کو یا لڑکوں کو تھائرائیڈ کا ایشو ہوتا ہے اور کچھ کا جو گلوٹن ہے وہ ان کا پروپر ڈائجسٹ نہیں ہو پاتا سو جب بھی آپ یہ بھی ممکن ہے کہ خدا نہ خاصتہ اگر کچھ لوگوں میں کینسر کے علامات پائی گئی وہ بھی ان کا وزن بڑھنے نہیں دیتے کچھ لوگوں میں جو شگر یا زیابیتس ہے بھی ٹائپ کی یہ ان کے اندر ہو تو یہ بھی وزن کو بہت تیزی سے گراتی ہیں وہی رکھتی ہیں بڑھنے نہیں دیتے سو it varies person to person it varies age کے لحاظ سے بھی اس کا فرق ہوگا اگر آپ 22 سال سے چھوٹے ہو تو پھر آپ کے لیے جو محفوظ طریقے ہیں ان میں سمودیز بھی ہیں اچھا سمودیز آپ پالک کی لے سکتے ہو سمودیز آپ دودھ کی لے سکتے ہو سمودیز آپ دہی کی لے سکتے ہو سمودیز آپ جو بھی تازہ پھل ہوتا ہے آپ ان کی لے سکتے ہو یہ سمودیز آپ کو بہت ہیل فل ہوں گی اسی طور پر کھانے میں آپ جو گوشت ہے چاہے تو وہ بھارک دل کی صورت میں لے چاہے اس کی کوئی بھی صورت لے لیکن انٹیک آپ کو گوشت کا آپ کا دل چاہے یا نہ چاہے آپ کو گوشت چاہے وہ بکرے کا ہو چاہے وہ مچھلی کا ہو یہ آپ کے لیے بہت ہیل فل ہوتا ہے بہت یوسفل ہوتا ہے اچھا اسی طور پر جو پروٹین ہے یہ انسانوں کے مسلز اندر کے باہر کا سارے بناتے ہیں تو پروٹین آپ کو زیادہ لینا ہوتا ہے پروٹین آپ کو اچھا لگے نہ لگے پر آپ کو پروٹین اچھا یہ کونسا پروٹین ہے جو آپ کے جسم کو سوٹ کرے گا کونسا ہے جو آپ کے جسم کو زیادہ بوسٹ کرے گا یہ ہم مشورہ کر لوگے تو یہ بہت اچھی بات ہے اور بی ایم آئی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا یہ جب بھی وزن بڑھانا ہو یہ کبھی دنوں میں گھنٹوں میں مت بڑھائیے اس کے لیے منیمم تین ماہ لگتے ہیں اور تین ماہ میں آپ کا جو فوڈ پلین ہے یعنی ٹوٹل نہیں بدلیں گی وہ لیکن تین دفعہ وہ ضرور بدلتا ہے ہر ماہ کچھ چیزیں ایڈ ہو جائیں گی کچھ کم ہو جائیں گی آپ کے قد کے لحاظ سے آپ کے وزن کے لحاظ سے آپ کی خوبصورتی رنگت کے اعتبار سے بھی ایمن اگر شادی قریب ہے تو پھر اور طرح کے آپ کا جو فوڈ ہے وہ اس میں کچھ چیزیں زیادہ شامل ہوں گی اس لیے کہ بالکل سکی سڑی لڑکیوں کے بارے میں ساسوں کی رائے بھی اچھی نہیں ہوتی اور اس لیے نہیں اچھی ہوتی کہ وہ کچھ مدن تول تول کے رکھتی ہیں انفیکٹ انہوں نے جو ماضی میں اپنے خاندان میں اپنے احباب میں دیکھا ہوتا ہے کہ جو بالکل سکی سڑکی لڑکیاں ہیں وہ بیمار جلدی پر جاتی ہیں ان پر انفیکشن کا اٹیک جلدی ہو جاتا ہے ان کے بال جلدی رکھ ست ہو جاتے ہیں وہ ٹینشن بھی سہی نہیں پاتی جلدی تھک جاتی ہیں ہر وقت وہ تھکی تھکی نظر آتی ہیں اور خاص طور پر پرگننسی کے دورا ان کی وارم ٹنگ باقیوں سے زیادہ ہوتی ہے اور وہ نڈھال ہو کے گرتی ہیں ان سے کام کی جو کپیسٹی ہے پوٹینچل ہے وہ بھی کم ہو جاتا ان کا اچھا جو آخری مزید کی چیز ہے وہ یاد رکھنی ہے کہ جتنی ہماری کیلوریز جسم کو چاہیے ہوتی ہیں اگر آپ موٹا ہونا چاہتے ہو تو ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ آپ کو روزانہ تین سو سے پانچ سو کی کیلوریز زیادہ لینی ہے وہ کنزپشن جو آپ کا جسم آر ایڈی کرتا ہے لیکن اگر آپ کا جسم کی کنزپشن ایک ہزار ہے تب آپ کو تیرہ سو سے لے کے پندرہ سو تک لینی ہے یہ کیسے لیں گے کچھ چیزیں ہیں جو پھلوں کے صورت میں ہیں کچھ چیزیں ہیں جو خورا کے صورت میں ہیں کچھ چیزیں ہیں لیکن آپ کو گندم پر زیادہ لینی ہوگی اسی طور پر آپ کو جو چاول ہیں وہ کسی بھی شیپ میں آپ زیادہ لیں گے آلو کی بنی ہوئی چیزیں وہ آپ زیادہ لیں گے جو کہ آلو بھی مٹاپے کو دعوت دیتا ہے اور انوائٹ کرتا ہے اور اس کو بوسٹ کرتا ہے اسی طور پر یاد رکھئے خوشک میواجات ہیں وہ بہت ہیل فل ہیں چکنائی والی چیزیں آپ کے لئے بہت یوسفل ہیں آپ کے لئے دودھ انڈے بلائی اور مکھن چاہے آپ اس کے پراتھے بنائیے چاہے آپ سالن میں ڈال کے کھائیے مزبانی بھی کھا سکتے اچھا یہ ایک بات اور جو بہت ہی شاندار اس کے ریزلٹ ہم نے دیکھے ہیں کہ اگر آپ زیتون کے تیل میں اپنے کھانے بنانے لگ جاؤ تو یہ بھی آپ کے جسم اور جان کو تو برکت والا بڑا ہے اور بہت فائدہ دیتا ہے تو اے اچھی اور پیاری لڑکیوں وزن جب بھی بڑھے خوبصورتی سے بڑھنا چاہیے یعنی پیٹ صرف بڑھ جائے ہپس بڑھ جائے اور آپ کچھ جوگوں سے موٹے ہو جاؤ تو یہ وزن بڑھنا نہیں ہے یہ بدصورتی بے ڈھم ہو جانا ہے تو اسی لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی کسی بھی نیوٹریشنس سے اور اگر آپ چونکہ بار بار پوچھتے ہو تو ڈاکٹر نوشین کا چونکہ وہ نیوٹریشنس نہیں اور اللہ نے ان کے ہاتھ میں بہت شفاہ دی ہے تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے 0301 4585405 عام طور پر وہ ویٹس ایپ پہ کال نہیں لیتی ہیں پہلے ویٹس ایپ پہ انہیں میسج کرو گے پھر آپ ان کی فیس وغیرہ ادا کر کے ان سے ٹائم مل جائے گا تو شام میں وہ افتاری سے پہلے یا افتاری کے میرا خلال تعوید ان دنوں ہوتی ہے تو آپ اس سے پہلے ہی ان سے رابطہ کر سکتے لیکن جتنی چیزیں میں نے بتائی ہیں ایک ہم اور بھی کریں کچھ چیزوں جب ٹھیک کرنا ہو اور اس طرف چلنا ہو تو مختلف جو ماہرین میں اس پہ آرادی ہوتی ہیں اس پہ لکھا ہوتا ہے اس کو ضرور سننا چاہیے تاکہ آپ کے پاس ایک سالیڈ بیس بن جائے اور اس کی بنیاد پہ جب آپ اپنی ایک سٹیٹیجی بنا کے چلتے ہو پھر مزہ آتا ہے پھر جب وزن بڑھے اور آپ اور زیادہ اچھے لگنے لوگوں تو کپڑوں کا خرچہ تھوڑا بڑھ جائے گا لیکن خوبصورتی کا جو میار ہے اور خوبصورتی کی جو رینج ہے وہ بھی بڑھ جائے گی آپ کو پہننا اڑنا اچھا لگے گا اچھے کپڑے پہنے ہو اچھے جوتے پہنے ہو بال اچھے بنے ہو تو بلکل ایسا نہیں ہوگا جیسے ایک وہ کہتے ہیں نا کسی ہلکی سی پتلی دبلی شاک پہ آپ نے کپڑا ڈال دیا ہو تو خوبصورت نہیں لگتی تو کانگری پہنوان کو لوگ مزاک اڑاتے ہیں کانگری کہتے ہیں بلکل سکہ سڑاتا وہ پہنوانوں کے طرح چاکے چلے بھی تو اس کا بھی مزاک وڑتا ہے اسی طور پر لڑکی کو پھر کہتے ہیں کہ یہ تو اگر ذرا سی تیز ہوا چلی تو یا تو اسے میہ کے ساتھ باننا پڑے گا یا کسی درخت کے ساتھ باننا پڑے گا تو اتنا بندے کا وزن تو ہو کہ آرام سے آپ اس کو لے کے چل سکے یاد رکھئے گا وزن بڑھے صحت کے ساتھ اختر عباس کو دیجئے اجازت اسلام علیکم